تو ہیلو آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے کرائم تک کے تمام پریوار کے سدسیوں کا امید آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے کئی لوگوں نے میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جو کہانی فرمائش آتی ہے میری اپنی جو ہے سوچتا ہوں جو سنا ہوں اس کو پھر پیچھے چھوڑ دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کی خواہش زیادہ پوری کروں زیادہ سے زیادہ پوری کروں تو بہت ٹائم سے کچھ لوگ میل لکھ لکھ کر لکھنو کے گیسٹ ہاؤس کانڈ کی کہانی سننے کی فرمائش کر رہے تھے اس کو لکھنو گیسٹ ہاؤس کانڈ بھی کہتے ہیں اور یہ مہیوتی کے ساتھ ہوا ایک ایسا حادثہ تھا جو کچھ چیزیں اچھی رہیں زندگی میں جس کی وجہ سے یہ صرف ایک بڑا حادثہ ہونے سے یہ بھجیا تھا حالانکہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ سٹوری ہے اس لیے کہ میں بلکل ہارٹکور کرائیم کی کہانیاں سناتا ہوں اس میں لیکن کرائیم بھی ہے پر ساتھ میں پولٹیکس بھی ہے اور دوسری طرف اگر میں کہوں کی کرائیم اور پولٹیکس کا بہت پہلے سے ہی چولی دامن کا ساتھ رہا ہے پولٹیکس کی دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے کرائیم ہوئے ہیں کچھ کرائیم ہم لوگوں کے سامنے آئے کچھ کا خلاصہ ہوا ہے بہت سارے آج تک راز رہے سے ہی بنے ہوئے ہیں تو پولٹیکس اور کرائیم دونوں ایک دوسرے سے آپ الگ نہیں کر سکتے خاص طور پر آج کے اس موجودہ دور میں جہاں ستہ اور پاور کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں اور یہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے جب راج شاہی ہوا کرتی تھی راجہ رجوالے کا دور تھا تب بھی کرسی پانے کے لیے قتل ہوئے تمام خون خرابہ ہوا تو سلسلہ آج بھی ہے چاہے آپ ڈیموکریسی میں جی رہے ہوں یا پھر ڈیکٹیٹرشپ میں جی رہے ہوں یا پھر راج شاہی میں جی رہے ہوں راج نیتی جہاں آتی ہے ستہ یا پاور جہاں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں بے مانی اور تھوڑا سا کرائیم لیاتا ہے تو یہ جو کہانی ہے اس کے جڑ میں ستہ کی بھوک ہے کرسی کھونے کا ڈر ہے پاور جانے کا خوف ہے اور اس کہانی کہ میں اصلی انسیڈنٹ پہ آؤں اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پیچھے کی چیزیں بتانا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں 1992 میں 6 دسمبر 1992 کو یودھیا میں جب بابری مسجد کو توڑا گیا اور بابری مسجد مدھونس کے بعد آردیش میں ایک عجیب طرح کا محول پیدا ہو گیا تھا اس کے بعد دنگے بھی ہوئے اور ایک طرح سے راجنیتی نے بھی نئی کروٹ لی تھی اور تب بڑی سیدھی سیدھی ہندو اور مسلم لکیر تک کھج گئی تھی اس دیش میں دوبرا افسوسنا تھا تو اسی دوران میں جو پولٹیکل پورا ایک گیم تھا وہ بھی چینج ہوا اور الگ الگ راجیوں میں اسی حساب سے اس وقت کے موڈ اور محول کو دیکھتے ہوئے گڑ بندن ہوئے جو دشمن دو پاٹیاں ہوا کرتی تھی وہ دوستی کی جو دوست تھے وہ دشمن ہوئے تو اس کا اثر یو پی میں بڑھا چھ دسمبر 1992 کے بعد یو پی میں اچانک ایک مطبع 93 میں وہاں چناؤ ہونا تھا ویدان سبھا کا چناؤ اور ڈیو تھا اور یہ دسمبر میں ہوا چھ دسمبر کو تو اس کے بس کچھ ہی مہینوں کے بعد چناؤ تھا اگر دو چار مہینے میں تو اکترہ سے ایک لہر چل رہی تھی رام جنم بھومی ویوات کو لے کر آیو بابری مسجد اور رام جنم بھومی کو لے کر اور دیش میں ایک عجیب سن نفرت کا بھی محول تھا تو اور اس وقت یہ تھا کہ کچھ کٹر طاقتیں وہ بھی ایک جوٹ ہو رہی تھی ہیں اور ان طاقتوں کو روکنے کے لیے دوسری کٹر طاقتیں وہ بھی ایک جوٹ ہو رہے تھے تو ستہ پانے کے لیے یو پی میں تب دو جو جن کی کوئی آئیڈیولوجی ایک نہیں دوستی کبھی نہیں ہمیشہ دشمنی رہی سماجوادی پارٹی اور بہجن سماجوادی پارٹی ان دونوں کو لگا کہ یہ بہتر موقع ہے چونکہ ان کا دونوں پارٹیوں کا جو سب سے بڑا ووٹ بینک ہے وہ دلت ہے مسلم ہے تو ان کو لگا کہ اگر یہ سب ساتھ آ جائیں گے تو سرکار بن سکتی ہے تو اب ظاہر سے بات ہے یہاں پہ سرکار کی منشاہ ہے کرسی کی چاہ ہے تو پھر راجنیتی میں کہتے ہیں کہ کوئی پرمننٹ دوست دشمن بھی نہیں ہوتا اور راجنیتی میں صحیح اور غلط بھی نہیں ہوتا اور مجھے لگتا یہ صحیح بھی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہ فیکٹ ہے تو سماجوادی پارٹی اور بھوجن سماجوادی پارٹی کے بھی چناؤں میں گڑ بندن ہو جاتا ہے لیکن اس گڑ بندن کے باوجود کسی پارٹی کو کوئی بہومت نہیں ملتا سماجوادی پارٹی کو ہنڈیٹ کچھ سیٹیں ملتی ہیں اور بی ایس پی کو قریب سکسٹی سیٹس تو دونوں کے ملا کر بھی دو سو کچھ جو میجورٹی کے لیے چاہیئے تھا سرکار بنانے کے لیے وہ نہیں تھا لیکن یہ سب سے بڑا گڑ بندن تھا باقی کچھ پارٹیوں نے بھی سپورٹ کیا اور اس طریقے سے سب سے بڑے دل کے روپ میں یہی دونوں تھے ایس پی اور بی ایس پی تو ان کی گڑ بندن کی سرکار بن جاتی ہے چونکہ ہی سو سے زیادہ سیٹے سماجوادی پارٹی کی تھی اور سرک سیٹے ہی مائیوٹی کی تھی تو تیہ ہوتا ہے کہ ملائم سنگھ یادب مکھے منتری ہوں گے چوناؤں سے پہلے کا گڑ بندن تھا لہٰذا مائیوٹی ملائم سنگھ کی سرکار کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن سرکار میں شامل نہیں ہوتی بڑ سرکار کو سپورٹ کر دیتی ہیں اس کے بعد یہ سرکار چلتی ہے 93 سے 94 آ جاتا ہے 94 سے 95 آ جاتا ہے بڑ چونکہ اب دو الگ الگ مزاج کے لوگ ایک ساتھ آئے تھے تو چھٹ پٹ چھٹ پٹ لڑائی تو شروع سے ہی چل رہی تھی پاور کو لے کے پارٹی کو لے کر منسٹر کو لے کر کام کو لے کر بہت ساری چیزیں تھیں ناراضگی بھی تھی تو یہ لوگ جو ایکسپٹ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سرکار پانچ سال ایک ساتھ چلے گی نہیں گڑ بندن کی اور بیچ میں کڑواہٹ آ ہی گئی اس بیچ میں 93 میں 94 95 آ جاتا ہے 95 کی شروعات میں اپریل مہین میں رشتے اور خراب ہو جاتے ہیں ملائم سنگھ اور مائیواتی کی پارٹی کے بیچ تب یو پی کے راج پال ہوا کرتے تھے موٹی لال بورا اور اب مائیواتی کو یہ تھا کہ ملائم سنگھ کی سرکار سے گڑ بندن توڑنا ہے اور ادھر بی جے پی جو ہے وہ تیار بیٹھی تھی مائیواتی کو سپورٹ کر کے مائیواتی کو سی ایم بنانے کے لیے تو دلی میں بڑے جو لیڈرشپ ہیں ٹاپ ان سے ملاقات ہوتی ہے تب واجبائی جی تھے آڈوانی جی تھے اور بی ایس پی کے جو بڑے نیتا ہے اس وقت کاشی رام بھی تھے تو ان سب کے بیچ بات چیت ہوتی ہے اور پھر یہ اتتا ہے ہوتا ہے ایک فارمولا بنتا ہے کہ مہیواتی ملائم سنگھ یادف کی پارٹی سے اپنا سمرتھن واپس لیں گی سپورٹ واپس لیں گی اور بی جے پی جو ہے انہیں اپنا سپورٹ کرے گی اور وہ سی ایم بنیں گی اس فارمولے کی بھنک اور چونکہ رشتے خراب تھے اتفاق سے ملائم سنگھ یادف کو لگ جاتی ہے اور ملائم سنگھ یادف تب مکہ منطری تھے مئی کے مہینے میں یہ آخری یہ ساری چیزیں ڈیل یہ فارمولا سب بن چکا تھا اس کے بعد مائیواتی اور تب کاشی رام بیمار تھے ہسپٹل میں بھی ایڈمیٹ تھے مائیواتی اس کے بعد دلی سے لکھنا ہو جاتی ہیں دو لیٹر لے کر ایک لیٹر میں لکھا ہوتا ہے سمجھواتی پارٹی سرکار سے وہ اپنا سمرتھر واپس لے رہی ہیں اور دوسرا لیٹر تھا جو بی جے پی کی طرف سے تھا کہ ہم مائیواتی کو سپورٹ کریں گے سرکار بنانے مائیواتی مکہ منطری ہوگی سمجھواتا دلی میں ہوتا ہے لیکن خبر لکھنا تک پہنچ جاتی ہے مولاہم سنگھ کے کانوں تک جاتی ہے ایس پی کھیمے میں ہر کم مچ جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایس پی کو معلوم تو سرکار گر رہی ہے تو کسی طرح جوڑ توڑ بات چیت کی کوشش ہوتی ہے لیکن مائیواتی پہلے سی من بنا چکی تھی انہوں نے کہا آپ سپورٹ نہیں کریں گے اس بیٹ میں مولاہم سنگھ اور ایس پی یہ تمام جو لوگ ہیں ان کے یہ سب بی ایس پی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں سر سر سیٹے تھیں سکسی سیون لیکن ایک وہی تھا کی آپ اس میں سے کم سے کھم ایک تہائی ایمیلے اگر ایک ساتھ نہیں ٹوٹتے ہیں تو ان سب کی سر ستہ ارد ہو جائے گی جو anti-defection law ہے شاید جس کے تحت لیکن پھر بھی ایس پی کوشش کرتی ہو اور ایک جو بی ایس پی کے بڑے نیتہ تھے راج بہادر وہ بارہ ایمیلے بی ایس پی کے لے کر مولاہم سنگھ کے سپورٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن یہاں بارہ تھے اب سکسٹی سیون ایمیلے کا ایک تہائی قریب بیس تہائی ساٹھ چاہیوں کا قریب بیس پچیس سیٹ ہیں اور یہ بارہ تھے تو سرکار یہ سپورٹ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ anti-defection law کے تحت یہ پھر سارے ایوگ کے ٹھائرہ دیا جاتے اور ان کی جو ایمیلے تھے وہ ایمیلے کا وہ بھی چھن جاتا تو اور کوئی راستہ نہیں تھا باچیت کے دروازے بند ہو چکے تھے صرف بارہ ایمیلے جو ہے راج بہادر کے وہ بیس پی سے بھاگی ہو کے ادھر پہنچ چکے تھے باقی ایمیلے کی تلاش تھی اب ڈلی سے مایوٹی جب لکنو پہنچتی ہیں تو لکنو میں وہ میرا روڈ مارک پہ سٹیٹ گسٹ ہاؤس ہے یوپی سرکار کا اچھا بہت اچھا لوکیشن پہ اور اچھا گسٹ ہاؤس ہے میں اس گسٹ ہاؤس میں ایک بار رکھاؤں سکتے وہ بھی کسی الیکشن کوریج میں گیا تھا اور تب کہیں کوئی بھی ہوتیل نہیں تھا تو کسی ایک نے ساتھ دیا تھا تو اس کے ساتھ رکھا تھا تو اسی سٹیٹ گسٹ ہاؤس کے سویٹ نمبر ون اور ٹو مایوٹی کے لیے تھا اور مایوٹی چونکہ سرکار کو سپورٹ بھی کیا ہوا تھا انہوں نے اور سکسی سیفنے ملے کے ساتھ تھی تو وہ اتھیتی گراہ میں راجی اتھیتی گراہ میں وہ وہاں پہ اتھی اور اس دن باقاعدہ وہ اپنے ویدھائکوں کے ساتھ میٹنگ کر رہی تھی کیونکہ ان کو گورنر کو جا کے لیٹر دینا تھا سمرتھر واپسی کا اور دعویٰ ٹھوکنا تھا سرکار بنانے کا جو دوسرا لیٹر تھا وہ سرکار بنانے کا دعویٰ کرنے کا تھا اور اس میں بتانا تھا کہ مجھے یہ پارٹی اب سپورٹ کرے گئے اور میں بہومت ثابت کر دوں گی تو اس کے لیے سارے امیلے کو وہاں اکھٹا کی ہوئی تھی فارمولے کی بھنک لیک ہو چکی تھی ملائم سنگھ کو جانکاری مل چکی تھی مکہ منتری ملائم سنگھ پھر اپنے کچھ باہو بلیوں کو اکھٹا کرتے ہیں جو پوری ایک بات کی انکواری ریپورٹ ہے اس کے آدھار پر اب آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کو کسی طرح کہا جاتا ہے کہ جا کے ان امیلوں کو توڑنا ہے پکڑنا ہے لے کر آنا ہے اور وہ سارے ایک جھن جو ہے ایس پی کے سمرتھکوں کا جس میں باہو بلی لیٹ کر رہے تھے وہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں جاتے ہیں اور دھاوا بول دیتے ہیں وہاں میٹنگ چل رہی تھی اس کے بعد جتنے بھی ایمیلے ویمیلے ملے انہوں نے اس کو پکڑ پکڑا کے سب کو پیٹنا ویٹنا شروع کر دیا باقی تھا بی ایس پی کے ویدھائکوں کو پانچ ویدھائکوں کو باقی جس جس کو موقع ملا وہ بھاگا گیسٹ ہاؤس سے پانچ ویدھائک ہاتھ میں آگئے ان کو گالیوں میں ڈالا گیا اور سیدھے سی ایم آفیس لے جایا گیا ان سب سے کہا گیا کہ تم یہ پیپر پہ سائن کرو گے تم ملائم سنگھ کی سرکار کو سپورٹ کرو گے اور یہ اب ان کی ڈر سے حالت یہ تھی کہ بیچارے کئی نے تو بلینگ پیپر پہ ہی سائن کر دیا خیر ادھر باقی اتپاد جاری تھا کسٹ ہاؤس کے اندر مائیوٹی کو تب تک شور شرابے اور ہنگامے سے پتا چل گیا کہ یہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہے پھر ان کے لوگوں نے بتایا کہ ایس پی کے کارکرتا اور بہو بلی جو ہے وہ بہت گسے میں گسے ہوئے اور سارا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو آپ اپنے کمرے سے باہر پند کر لئے گا آپ کی جان کو خطرہ ہے تو مائیوٹی نے ایک نمبر سویٹ میں تھی وہ اپنا روم اندر سے لوگ کر لیا ان کے ساتھ کچھ اور ان کے خاص لوگ تھے دروازہ ورزہ پیٹنا شروع ہو گیا تو اندر سے جتنے سوفے اور باقی چیزیں تھیں کیونکہ باقاعدہ اتنا زردوں سے پیٹا جاتا لگ رہا تھا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو وہ ساری چیزیں دروازے کے ساتھ لگائی گئیں تاکہ دروازہ کھلنے میں آسانی نہ ہو اور مائیوٹی اندر سے لگاتار پولیس کو جن جن کو اپنے تمام فون کر رہی ہیں لیکن کوئی مدد کے لئے نہیں آ رہا ہے اب یہ تھا کہ بس کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کی جان بھی جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس سے پہلے جب کچھ لوگ تھے تو مائیوٹی جب گھوسے تھے اور جب میٹنگ میٹنگ چل رہی تھی تو ایس پی کے کارکرطان باقیدہ مائیوٹی کے ساتھ دھکا مکی کی گالی گلوچ کی ان کے کپڑے پھاڑے اور تب ہی ان کے پھر سمرتک ان کو کسی طرح وہاں سے گھزیٹتے ہوئے بچاتے ہوئے لے کر ایک نمبر سویٹ کے اندر ڈالا ان کو اور دروازہ بن کر لیا اگر وہ ہاتھ لگ جاتی تو پھر آگے پتا نہیں کیا کیا ہوتا تو خیر دروازہ ادھر پیٹا جا رہا وہ لگاتار مدد کیلئے سب کو فون ملا رہی ہیں پولس کو اس اس پی کو ڈی جی کو بٹ کہتے ہیں کہ جب سی ایم کا ہی سیدھے آدیش ہے تو کون مدد کیلئے آگے آئے گا اس بیچ میں پھر گیسٹ ہاؤس کے بجلی اور پانی کا وہ لائن کار دی جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے وہاں پہ اس وقت کے اس اس پی آلڑی موجود تھے گیسٹ ہاؤس میں لیکن چشمدیدوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان تک بھی میسیج تھا کہ کیا ہو رہا وہ جامتے تھے تو وہ بھی کچھ نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ لگاتار بس سیگریٹ پی کر دھوان اڑا رہے تھے جو اس گیسٹ ہاؤس کے انچارج تھے وہ بھی کچھ نہیں ہیلپ کر رہے تھے نہ کسی سے مانگ رہے تھے لیکن وہاں پہ دو پولیس افسر تھے جو چکہ میٹنگ چل رہی تھی اور سرکشہ میں ہمیشہ ہوتی تھے اور ایک چونکہ یہ گیسٹ ہاؤس حضرت گنج تھانے کے تیت آتا تھا تو وہاں کے ایسے چھو وہاں پہ موجود تھے ظاہر سی بات ہے کہ اوپر سے ہک میں ان تک بھی آیا ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا اور کیا ہونے والا ہے اور آپ کچھ نہیں کرو گے لیکن ان دونوں نے اپنے فرض کو نبھانا زیادہ ضروری سمجھا حضرت گنج کے ایسے چھو جو تب کے تھے اور ان لوگوں نے اوپری آدیش کو انسنا کیا ان کو لگا کہ یہاں پہ کچھ بھی بڑا کرائیم ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے باقاعدہ ایس پی کے جو بہو بلی اور کارے کرتا تھے ان کو دھکیلنا شروع کیا ان کو بھاگانا شروع کیا ان کا دیکھے دیکھی کچھ اور نیچے کے پولیس والوں نے بھی مدد کرنی شروع کی اس بیچ یہ میسیج بھی بھیجوائیا کی میڈام آپ دروازہ تب تک مت کھولے گا جب تک ہم لوگ نہ کہیں انہوں نے بتایا ہم پولیس والے ہیں یہ ادھر بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی مدد ملنے ہی رہی تب ہی کہتے ہیں کہ ایک اس وقت بی جے پی کے بہت پاورفل نیتت ہے برحمدت دیویدی تو برحمدت دیویدی جو ہیں وہ میویتی کو اپنی بہن مانتے تھے اور میویتی ان کو بھائی مانتی تھی اور یہ جو ہیں یہ فروخ آباد سے کی تھے اور فروخ آباد سے ہی چنو لڑتے تھے تو برحمدت دیویدی کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کر میویتی کو بچانے کی کوشش کی اس بیت میں جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا تو یہ بات میڈیا تک بھی پہنچ گئی اور میڈیا کے لوگ بھی اسٹیٹ گیس آس کے گیٹ پہ کھڑے ہو گیا اس پی کے کارکرتاؤں نے بہو والیوں نے میڈیا کو وہاں سے بھاگانے کی کوشش کی کیونکہ نہیں لگا کہ اس سے ساری پول کھل جائے گی تب نائنٹین اینٹی فائیو میں الیکٹرونک میڈیا کا اثر بہت کم تھا الیکٹرونک میڈیا تھی بھی نہیں ایک زین یوز ہوا کرتا تھا ایک سید ڈی ٹی وی اور ایک آکو چینل تھا باقی اتنے اس وقت الیکٹرونک میڈیا اتنا زیادہ مطلب گھر گھر نہیں تھا پرنٹ ہی سب کچھ تھا آگ بار لیکن اب میڈیا کے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ تھوڑے ڈرے بھی گھب رہے بھی اور میڈیا کے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کیا ہو رہا ہے تو اب یہ لگا کہ اگر ان کے سامنے سب کچھ ہوگا تو کل کو سارے پھنسیں گے تو کئی تو ایسے پترکار تھے جنہوں نے گیٹ پہ کھڑے ہو کے ان اوبدربیوں کو ان بہوبلیوں کو اندر جانے سے بھی روکا ایک طرح سے انہوں نے مہیواتی کی جان بچائی ادھر برحمدت دیویدی وہ لاتھی اچھا چلاتے تھے تو ان کو کہیں سے ڈنڈا ملا وہ ڈنڈے کے بل پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے اکھلے لڑائی لڑی اور ان کو بھگایا کھدیڑا اس بیٹ میں یہ بات پھر لگنا ہوگے ڈی ایم تک پہنچی ڈی ایم وہاں سے پہنچے ڈی ایم کے ساتھ ساتھ پھر یہ گورنر ہاؤس تک بات پہنچی موتی لال وورا گورنر تھے اچھا آگے کیا ہونا یہ موتی لال وورا کو معلوم تھا کہ یہ سمرتن واپسی کے بعد کون مکھے منتری بنے گا تک تک کیسے پلٹ ہوگا دونوں نے فوراں اپنے پاور کا استعمال کیا پولس کو لٹ کیا پھر فورس بھیجی تو ان ساری چیزوں میں بہت لیٹ ہو گیا تھا رات ہو گی تھی لیکن خیر پولس کو لٹ سب آئی اور اس کے بعد ادھر دو یہ ایسے چھو اپنی جان پر لگے ہوئے تھے یہ برمد دیویدی ادھر دیرے دیر کر کے انہوں نے سب کو خدیڑنا شروع کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر جس کو پکڑ سکے پکڑا جس کو مار کے بھگا سکے بھگایا تو کئی گھنٹے کی مشکت کے بعد وہ سارے وہاں سے بھاگے اب پولس نے جو ہے امانداری سے کام کیا اس کے بعد اور گیسٹ ہاؤس پہ پھر اپنا قبضہ کیا آخر میں پھر لوگ جاتے ہیں سویٹ نمبر ون کے باہر سے آواز دیتے ہیں مایواتی کو کہ میڈم اب سب کچھ کول ہے پیس ہے سب چلے گئے ہیں آپ دروازہ کھولیے باہر آئیے لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود بھی کئی منٹ تک مایواتی نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ انہیں لگا کہ یہ سازش ہے دروازہ کھولتے ہیں انہیں ماتیا جائے گا خیر جب بعد میں پھر دروازے کے باہر سے پھر فون سے بات چیت ہوتی ہے اور بھروسہ دلائے جاتا ہے پھر انہیں اپنی بھروسے مند آواز سنائی جاتی ہے تب مایواتی دروازہ کھولتی ہیں اس کے بعد پولیس ان کو اپنی کسٹڈی میں سرکشت لے جاتی ہے اور اس طریقے سے مایواتی کی جان بچتی ہے ورنہ جو جو حالات تھے اس میں یہ تھا کہ شاید اس دن کچھ بھی ہو سکتا تھا مایواتی کے ساتھ اس کان نے مایواتی کو اتنا زیادہ ڈرا دیا اتنا زیادہ غصہ دلا دیا کہ اس کے بعد پھر ہمیشہ ان کی ملائم سنگھ کے ساتھ کبھی رشتے اچھے نہیں ہوئے اگلے دن تین جون انیس سو پنچانوے کو انہوں نے وہ لیٹر دیا راجیپال موتیلال بورا کو گورنر کو سمرتھن باپسی کا اور ساتھ میں سرکار بنانے کا دعویٹ ہوگا گورنر نے فوراں دونوں انیس سو پنچانوے کو ہی مایواتی کو مکھے منتری پت کی شپت دلائی گی مکھے منتری بننے کے بعد مایواتی نے بہت سارے فیصلے لیا ایک انہوں نے جو آرڈر پاس کیا اس گیسٹ ہاؤس کانڈ کی جانچ کے لیے اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو سینئر آئے سفرست رمیش چندرہ یو پی کے ان کی لیڈرشپ میں ان کی نیترت میں ایک کمیٹی بنائی گئی بات میں جانچ کے جب انہوں نے آرڈر دیئے اور رمیش چندرہ کمیٹی نے پھر اس میں اپنی ریپورٹ دی اور اس ریپورٹ میں ملائم سنگھ یادف سمیت کل چوہتر لوگوں کے خلاف نامزد مبقدمہ دچ کرائے گیا ان چوہتر لوگوں کو ملائم سنگھ سمیت دوشی پایا گیا دوشی قرار دیا گیا اس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پنچانوے سے لے کے یہ اٹھارہ ہے اٹھارہ اور پانچ تئیس سال ملائم سنگھ کے لیے وہ جو غصہ ہے وہ مائوتی کے دل سے کبھی نہیں نکلا کبھی نہیں گیا تھوڑی سی تبدیلی اب حال میں دب دیکھنے کو ملی جب ابھی بائی الیکشن ہوئے تھے جس میں ملائم سنگھ کے بیٹے اکھلیش یاد اب جو یو پی کے ایک سی ایم بھی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے تین جگہ پہ ایس پی اور بی ایس پی نے ایک ساتھ چناؤ لڑا تینوں جگہ پہ جیتے بھی وہ اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آگے بھی ایسا گٹ بندن ہو لیکن اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ اگر ملائم سنگھ ڈائریکٹ ابھی بھی ایس پی کا کمان سنبھال رہے ہوتے اور وہی سب سے سروے سروہ فرنڈ کے ہی لیڈر ہوتے تو شاید میعواتی کبھی سمجھاتا نہیں کر سکتی اور اس کی وجہ یہی ہے وہ گیسٹ ہاؤس کان جس کو میعواتی نہ کبھی بھول پائیں اور شاید نہ کبھی بھولیں گی اور اس کے بعد جو ایک چیز اور ہوئی جو برحمدت دیویدی تھے جنہوں نے میعواتی کو اس رات جا کر بچایا جبکہ وہ بی جے پی کہتے ہیں لیکن ان کے رشتے شروع سے بھائی بہن کے تھے ایک سال کے بعد ہی برحمدت دیویدی کی فروخ آباد میں ان کے گھر کے قریب گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی اور ان کی ہتیا کے لیے وہاں کے ایک دبنگ نیتا ہے ویجے سنگھ ان کے اوپر گیا کہ انہوں نے ہتیا کروائی ہے اور پھر ویجے سنگھ کو گرفتار بھی کیا گیا نائنٹی نائنٹی سیون میں ان کا برحمدت دیویدی کوئی گھر کے نزدیکی گولی مار کے ہتیا کر دی گئی تھی پھر لور کورٹ نے دوہزار تین میں برحمدت دیویدی کے مردر کے لیے ویجے سنگھ کو دوشی ٹھہرایا اور عمر قید کی سزا دے دی لیکن ویجے سنگھ اس کے خلاف ہائی کوٹ پہنچے لکنو بینچ ہائی کوٹ میں انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اسٹے لیا کوٹ نے اسٹے دے دیا اور اس کے بعد سے ابھی تک کسی یہ معاملہ ہائی کوٹ سے آگے بڑھا نہیں ہے ابھی بھی ایسے ہی ہے بلکہ جن کو عمر قید کی سزا ملی تھی ویجے سنگھ کو وہ باقیدہ پھر چناؤ لڑتے ہیں پھر ویدھائیگ بھی بنتے ہیں دوہزار تین کے بات کی میں بات بتا رہا ہوں جب لوگر کوٹ کا فیصلہ آیا تھا چونکہ ہائی کوٹ سے سٹے لے لیا تھا اس لئے چناؤ لڑنے پہ بھی روک نہیں تھی اور ابھی جو چناؤ ہوا جس میں یوگی آدیت ناتھ مکہ منتری بنے ہیں اس چناؤ میں بھی وہ کھڑے ہوئے ویجے سنگھ جب کوم بے قید کی سزا ملی تھی تو یہ تھی پوری کہانی لکنو گیسٹ ہاؤس کانڈ کی اور اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میویتی نے خود یہ کئی بار کہا ہے کہ ان کی جان بچانے میں جیسے برحمد دیویتی کا ذکر کیا ساتھی وہ میڈیا اور پترکاروں کو بھی بہت دھنیوات دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی وجہ سے میں ہوں اس سے جڑا ہوئے یہ قصہ یہ بھی کہ ایک دن ایک لکناؤ میں وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور پریس کانفرنس دی جاتی ہے اس میں کاجو خاص طور پر ان کا فیوریٹ ہے شیئیت تو جو لکناؤ یو پی کے جنرلیسٹ ہیں جب وہ پریس کانفرنس پہ جاتے ہیں تو وہ ایک ٹری میں لے کے ان کا گھومتا ہے اسٹاف اور لوگ اس میں سوٹھا اٹھا کر کھاتے ہیں کچھ لوگ مٹھی میں رکھ لیتے ہیں یو پی کے تو ایسی ایک پترکار تھے جو ڈرائی فرود رکھا کے ہاتھ میں مٹھی میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اچانک مہواتی آتی کرسی پہ دیکھتی ہیں اس کے سوال پوچھتا ہے مہواتی بھڑک جاتی ہیں اس قطع کہتی ہیں کہ تم جو ہے اپنے سٹائل میں بولتی ہیں کہ میرے خلاف فالتو فالتو اور جھوٹی خبرے چھاپ رہے تم کو دیکھ لوں گی تمہارا یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی اور وہ تو تڑا کر کے اس پترکار سے بات کر رہی ہوتی تو وہ تھوڑا سک پکاتا پھر کہتا آپ کس لینگویج میں بات کر رہی ہیں تو اس پہ اور بھڑک جاتی ہیں کہتی میں تجھے بتاتی ہوں سارے میڈیا والے سن رہے تھے اچانکہ بہت ہی جو سینئر ممبر تھے اس میڈیا کے وہاں پہ وہاں کے لوکل نیوز پیپر کے کافی سالوں سے جن کا ایکسپیرینس تھا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ مایووتی سے کہتے ہیں کہ آپ کے یہ بولنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو اس کی خبر سے کوئی اطراز ہے کوئی شکایت ہے جھوٹی ہے تو آپ اس کو ایڈیٹر سے شکایت کیجئے اگر وہاں سے بھی آپ کی بات نہیں بنتی ہے تو پریس کانسل میں جائیے ایڈیٹرز گل میں جائیے لیکن آپ اسی طرح کسی طرح آپ نے یہاں بلا کر کسی پترگار کو بیزت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے اور پھر اچھا مایووتی کو اس طرح سے بولنا اپنے آپ میں ہی بڑی بات مانی جاتی ہے اور رکے نہیں انہوں نے پھر یہ کہا کہ آج آپ جن پترگاروں کو یہاں بلا کر بیزت کر رہی ہیں آپ بھولیے مت کہ آج اگر آپ یہاں بیٹھ کے میڈیا کو بریف کر رہی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ وہی میڈیا ہے جس نے آپ کی جان بچا اگر اس دن گیسٹ ہاؤس کانٹ جی دن ہوا اور انہوں نے کہا باقیادہ کہ میں بھی اس گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے گیٹ پہ دھوکا کئی لوگوں کو اندر جانے سے اور اس میڈیا کو دیکھ کے بھی وہ دوسری جو سپاک کے کارے کرتا تھے وہ درے اور اگر ہم لوگ نہ ہوتے دیوار بن کے تو شاید آپ یہاں اس طرح بیٹھ کے بات بھی نہ کر رہی تھیں اور میڈیا کو خیر ہلکانے کی تو ہمت ہی نہیں تھی لیکن آپ وہ دن بھول گئیں شاید میویتی یہ جانتی تھی جو پترگار یہ کہانی سنا رہا تھا کہ اس دن گیسٹ ہاؤس کے اور باقاعدہ انہوں نے سوری بولا معافی مانگی کہ انہوں نے جو بھی کہا وہ غلط تھا اور میں کبھی نہیں بھولوں گے کہ میڈیا نے میری جان مچانے میں بہت مدد کی ہے تو یہ ایک اس کا دوسرا پہلو تھا اس کہانی کا تو لکھنا گیسٹ ہاؤس کانٹ اسی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ کیسے کرسی جانے کے بعد ایک پارٹی جس نے سمرتن واپس لیا اس کی جان اس کی عزت لینے کے لیے لوگوں کو بھیجا اور بس نصیب تھا جو کچھ انہونی نہیں ہوئی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا تو یہ تیک کہانی جو بھی جیسا بھی لگے آپ کو بتائیے گا اپنے میل بھیجے گا اپنے سجھاؤ جو کمیہ ہیں وہ بھی بتائیے گا اور بس اپنا خیال رکھئے اچھے رہی تھانک یو بری مچ